اسلام علیکم دوستو دوستو آپ نے ہندوستانی فلم ڈان کا یہ مشہور ڈائلاک تو سنا ہوگا کہ گیارہ ملکوں کی پولیس ڈان کا انتظار کر رہی ہے مگر ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے فلمی ڈائلاک کے برقس حقیقت میں چمون برس قبل پاکستان کے چار ازلاک کی پولیس کیل کانٹے سے لیس ایک مقامی ڈان کو پکڑنے کے لیے وادی سون کے جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھان رہی تھی مطلوبہ ملزم چھلاوے کی طرح غیب ہو جاتا تھا سات برسوں سے اس کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ محمد خان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے آج سے ستائیس برس قبل انتیس ستمبر انیس سو پچانوے کو تبایی موت کے باعث انتقال کر جانے والے محمد خان ڈرنال جو عرفیام میں محمد خان ڈاکو کہلاتا تھا کہ زندگی کسی ایکشن فلم سے کم نہیں تھی سن انیس سو ستا سٹھ کی پہلی ششمائی کے اخبارات اس کے تذکروں سے پھرے پڑے ہیں کوئی اسے وادی سون کا رابن ہڈ لکھ رہا تھا تو کوئی اسے عجوب حکومت کی بے بسی کا چلتا پھرتا اشتہار قرار دیتا تھا مغربی پاکستان کے گورنر جنرل موسیٰ کے حکم بارث آئی جی صلاح الدین قریشی نے محمد خان ڈاکو کی گرفتاری کے مشن کی کمان خود سنبھال لی راولپنڈی سرگودہ کیملپر اور میاں والی کی پولیس کی رفتاری کے مشن کے لیے طلب کر لی گئی آئی جی نے اپنے دو معامن ڈی آئی جیز کے ساتھ فتح جنگ کے مقام پر قائم آرزی آپریشن ہیڈکوارٹر میں ڈیرے ڈال دیئے محمد خان گزشتہ سات برسوں سے وادی سون خوشاب اور چکوال میں مفرور ہونے کے باوجود کھولی کے چہریاں اور متوازی عدالتیں لگاتا رہتا تھا مقامی لوگوں کے جھگڑے نمٹاتا تھا اور اپنے مخالفین اور مخبروں کو بدترین سزائیں دیتا تھا مقامی انتظامیاں اس کو ہاتھ بھی نہ لگا سکتی تھی پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ محمد خان کے لیے قانون کی بند آنکھ اچانک کھول گئی مغربی پاکستان کے گورنر نواب امیر محمد خان کی مخالفین کے لیے حیبت اور انتظامی مشینری کے لیے سخت گیری ان کی حکمرانی کی اصول تھے محمد خان ان دنوں متعدد افراد کے قتل کے الزام میں مفرور تھا اسے پولیس سے بچنے کے لیے سیاسی پشت بنائی چاہیے تھی نواب صاحب کو اپنے مخالفین کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ایک صفاق شخص کی ضرورت تھی گورنر کی آشیرباد نے محمد خان کو قانون کے ڈر سے بلکل آزاد کر دیا اس نے وادی سون چکوال اور خوشاب کے علاقوں میں غیر اعلانیہ اور متوازی عدالتی نظام قائم کر دیا اس کے ہواری کھلی کچہریوں کا اعلان کرتے لوگ اپنی زمینوں کے جگڑے لڑائیوں اور قتل تک کے مقدمے اس کے سامنے پیش کرنے لگے یہاں وہ مقدموں کے فیصلے ہی نہیں کرتا تھا بلکہ ان پر عمل درامت کروانے کے لیے رضاکار بھی بھرتھی کر رکھے تھے وادی سون کے ریحشی محمد ریاض نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ محمد خان کا ہمارے بزرگوں کے ہاں آنا جانا تھا مجھے میرے چچا نے بتایا کہ تحصیل خوشاب کے علاقے مردوال کے ایک شخص نے پولیس کو محمد خان کی مخبری کی جب اسے معلوم ہوا تو اس شخص کو اپنے پاس بلا کر اس کی ناک اور کان کارڈ ڈالے ستمبر انیس سو چھے سٹھ میں گورنر محمد خان کی عیوب خان سے رہن جدا ہو گئی ان کے مخالفین نے عیوب خان کے کان بھرنے شروع کر دیئے کہ نواب آف کالا باغ انہیں محمد خان سے مروانا چاہتے ہیں تلہ گنگ کے ریحشی سویل عمران جو رشتے میں محمد خان کے بھانجی ہیں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ایک بار صدر عیوب خان کو یہ بتایا گیا کہ محمد خان ان پر حملہ کر سکتے ہیں اس لیے ان کا پہلے سے تیش حدہ دورہ بھی ملتوی کروا دیا گیا اس بات سے صدر عیوب تیش میں آ گئے اور انہوں نے محمد خان کی گرفتاری کا حکم دے دیا پولیس کی نکلو حرکت سے محمد خان مئی 1967 میں روپوش ہو گیا چھے ہفتوں تک پولیس نے علاقے کا چپا چپا چھان مارا مگر کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا مجبور ہو کر پولیس نے جنگ کے مشہور کھوجی جلانی کی خدمات حاصل کی جو قدموں کے نشانات سے کسی بندے کا کھوج لگانے میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا اس کے ساتھ فوج کے ڈاگ ٹریننگ کے سب سے مشتاق بیزل کو بھی محمد خان کا سراغ لگانے کیلئے سرگودہ پہنچا دیا گیا چار ازلا کی پولیس دن رات ایک کیے ہوئے تھی مگر وہ محمد خان کے سائے تک بھی نہ پہنچ سکی اسی دوران محمد خان نے خود ایک حیرت انگیز اور ناقابل یقین حرکت کی جس سے پولیس کو اس کے ایک خاص علاقے میں موجودگی کی خبر ہو گئی دوستو اس کی تفصیل میں جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ محمد خان ایک مفرور قاتل اور ڈاکو کیسے بنا محمد خان نے تلہ گنگ کے علاقے ڈھرنال میں جنم لیا پرائمری تک تعلیم کے بعد سکول چھوڑ دیا پچاس کی دہائی میں اس کے خاندان کا علاقے کے نمبردار لال خان کے ساتھ دشمنی کا سلسلہ شروع ہو گیا جنہوں نے ان کے گھر پولیس کا چھاپا پڑھوایا تو محمد خان نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر لال خان کے گھر پر چڑھائی کر دی جس کی پاداش میں اسے اڑائی سال جیل کٹنی پڑی جیل سے واپسی پر مخالفین کے ساتھ صلح ہو گئی محمد خان کی زندگی میں دوسری شادی کی صورت میں ایک ایسا طوفان آیا جس نے اسے قاتل اور مفرور بنا دیا اسی سالہ فاطمہ بی بی محمد خان کی سگی بین ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے بھائی کے اپنے چچا کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اس دوران اسے اپنے مخالفین کے خاندان کی عورت پسند آ گئی بات یہاں تک بڑی کہ اس عورت نے محمد خان سے شادی کر لی اس کے خاندان نے بدلہ لینے کے لیے محمد خان پر حملہ کیا گاؤں کے کھیتوں میں گمسان کی لڑائی میں دونوں طرف سے دو دو بندے مارے گئے محمد خان کو تیئی سال قید کی سزا ہوئی مگر آٹھ مہینے بعد عدالتی چارجوئی سے اس کی زمانت ہو گئی اس بار رہائی کے بعد اس کا ٹکراؤ اپنے ہی خاندان سے ہو گیا محمد خان کا چچا جو اس کا سسر بھی تھا اس کی دوسری شادی کو برداشت کرنے کو تیار نہ ہوا اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر محمد خان کے گھر پر حملہ کر دیا اس بار محمد خان کے ہاتھوں اپنے چچا کے بیٹے مارے گئے محمد خان اپنے بھائی حاشم خان کے ساتھ وادی سون کی طرف فرار ہو گیا جہاں کچھ عرصے بعد حاشم خان گردوں کی بیماری کے باعث چل بسا اگلے سات برس محمد خان کا بصیرہ وادی سون کے جنگل اور پہاڑ تھے 27 جولائی 1967 کو تحصیل خوشاب کے علاقے سعودی کے پوسٹ آفیس میں تین مسلح افراد داخل ہوئے ان چارج کو فوراں تار ارسال کرنے کا حکم دیتی ہیں اسے جب تار کے ذریعے پیغام پھیجنے اور وصول کنندہ کا پتہ لگتا ہے تو اس کا خون خوشک ہو جاتا ہے کہ محمد خان ڈاکو صدر عیوب خان کو تار بھیجوانے جا رہا تھا اس نے تار کے مضمون میں لکھایا کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئی ہے میں رضا کرانہ طور پر ہتھیار ڈالنے کو تیار ہوں مگر ایک شرط پہ وہ یہ کہ صدر عیوب اپنی مہانہ نشری تقریر میں میرے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کریں دوستو صدر عیوب سے یہ فرمائش محمد خان کو مہنگی پڑی پوسٹ آفیس کے ریکارڈ سے پولیس کو اس کی حدود عربہ کا علم ہو گیا اگلے روز پولیس اس کے تاقب میں نکل کھڑی ہوئی محمد خان نے پولیس سے بچنے کے لیے چوبیس گھنٹے میں بہتر میل کا پیدل سفر کیا وہ وادی سون کے پہاڑوں میں چلتا اور گھاٹیوں میں پناہ لیتا رہا ایس پی پولیس چودری عطا حسین اس کے تاقب میں تھا پولیس کا کھوجی جلانی اس کے قدموں کے نشان کھوجنے کی صحیح میں لگا ہوا تھا خوشک پہاڑوں پر قدموں کے نشانات ملنے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی یہاں محمد خان کی ایک اور غلطی نے سراغ رسان کتے کو بھی اس کے پیچھے لگا دیا سرگودہ سے وہ پولیس کے بھیس میں چلتا ہوا محاصرے سے نکل آیا اس نے ایک پولیس والے سے وردی چھین کر پہنی ہوئی تھی محمد خان نے ککران والی چوٹی پر رات بسر کی وہیں اس نے پولیس کی وردی اتار پھینکی اس کے جانے کے بعد ڈی ایس پی شیخ اکرم خوجی کتے کے ساتھ آن موجود ہوا سراغ رسان کتے نے وردی سے اس کے جسم کی بو سونگ لی وہ پولیس کو دندہ شاہ بلاول کے قریب ڈھوک بشیر تک لے گیا جہاں محمد خان نے ایک نالے میں پناہ لے رکھی تھی یکم اگاست 1967 کو محمد خان ڈھوک بشیر میں پولیس کے گہرے میں آ گیا اس نے پولیس پر فائرنگ کی اور دو دستی بم پھینکی جس سے دو پولیس والے زخمی ہو گئے جوابی فائرنگ میں محمد خان کے پیٹ میں گولی لگ گئی یہاں پولیس کانسٹیبل گل زمان خان نے زخمی ہونے کے باوجود اسے دبوچ لیا گرفتاری کے بعد اسے سی ایم ایچ میں پولیس کے کڑے پہرے میں علاج کے لیے داخل کرا دیا گیا پولیس کے مطابق اس پر چالیس سے زیادہ افراد کے قتل کا الزام تھا اس کی گرفتاری پر دو مربع زمین اور چونتیس ہزار روپے نقد انام رکھا گیا تھا سیعت مند ہونے پر اسے لاہور کے شاہی قلعہ منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی تفتیش کے لیے ایک خصوصی ٹریبنل بنایا گیا طویل تفتیش اور قانونی مراحل کے بعد اسے چھے بار سزائے موت اور ایک سو اٹالیس سال قید کی سزا سنائی گئی دوستو محمد خان کی گرفتاری کا واقع ہی فلمی انداز کا محسوس نہیں ہوتا بلکہ اس کی سزائے موت پر عمل درامت موتل ہو جانا بھی افثانوی طرز کا ہے آٹھ جنوری انیس سو چھتر کو اسے تختہ دار پر لٹکانے کی انتظامات مکمل ہو چکی تھی محمد خان کی بہن کے مطابق گھر والوں کو آخری ملاقات کے لیے بلا لیا گیا تھا ہم لوگ اٹک جیل میں اپنے بھائی سے آخری بار ملنے کے لیے گئے ملاقات کرنے والوں کا حجوم زیادہ تھا اس لیے ہم ہوتل چلے گئے وہاں پر ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ فانسی کی سزا روک دی گئی ہے یہ سن کر میں نے خوشی کے مارے رونا شروع کر دیا محمد خان کے بھائیوں نے فانسی ملتوی کرانے کے لیے کوٹ میں اپیل کر رکھی تھی سزائے موت پر عمل درامت سے صرف دس گھنٹے پہلے کوٹ نے فانسی پر عمل درامت روک دیا دو سال بعد ہائی کوٹ نے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی سن انیس سو نواسی میں بے نظیر پھٹو کی حکومت نے ایک آرڈینیس جاری کیا جس کے مطابق عمر قید کے ساٹھ سال سے زیادہ عمر کے قیدیوں کو رہائی مل گئی محمد خان کو بھی اسی آرڈینیس کی وجہ سے بقیہ قید سے رہائی نصیب ہو گئی جیل سے واپسی پر اس نے پچھلی تمام دشمنیوں کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا اپنے مخالفین کے ساتھ سلح کر لی انتیس ستمبر انیس سو پچانوے کو اپنی وفات سے کچھ ہفتے قبل اپنے آخری مخالف خدا بخش سے بھی سلح کر لی دوستو سیاسی طور پر محمد خان نے پیپلز پارٹی کا ساتھ لینا شروع کر دیا ان کے بھانجے کے مطابق انیس سو ترینوے کے الیکشن میں ممتاز ٹمن کی جیت میں ان کا کردار سب سے نمائیا تھا تلہ گانگ سے قومی اسمبلی کی نشست پر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر حصہ لینے والے محمد حاشم خان محمد خان کے بیٹے تھے محمد خان کے بارے میں تلہ گانگ کے گرد و نواہ میں اور وادی سونس کیسر میں بہت سارے افسانوی قصے مشہور ہیں جیسا کہ اپنے درینہ دشمن کا سامنا ہو جانے پر اسے نہتہ دیکھ کر ماف کر دینا مخبروں اور دشمنوں کو دن دھارے للکار کر لوگوں کی موجودگی میں سزا دینا غریبوں اور ناداروں کے کام آنا انیس سو بانوے میں حدیعت کار کیفی نے محمد خان کے نام پر پنجابی زبان میں محمد خان کے نام سے فلم بنائی جس میں سلطان رائی نے محمد خان کا کردار ادا کیا ان کے بھانج سویل عمران کہتے ہیں کہ فلم میں ان کی زندگی کی درست وقاسی نہیں کی گئی اس کے علاوہ فلم بنانے والوں نے ان کے خاندان سے اجازت نہیں لی ان کے مطابق جب محمد خان کی رہائی کی بات چر رہی تھی اس دوران بھی ان کے بارے میں ایک فلم زیر تکمیل تھی ان کے بیٹے ہاشم خان نے ہائی کورٹ سے اس فلم کی ریلیز پر سٹے آرڈر لے لیا ان کا موقف تھا کہ اس فلم کی ریلیز سے ان کے والد کی رہائی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے دوستو پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر جیل خانجات ملک حاکمین خان نے اپنی آبیتی خارزار سیاست کے شب و روز میں محمد خان کا تذکرہ کرتے ہوئے جیل میں اس سے ہونے والی ملاقات کا آوال لکھا ہے حاکمین خان کے مطابق محمد خان کو اپنے کیے پر شدید پچتاوہ تھا اس نے ان سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اگر وہ انتقام کے بجائے برداشت کا رویہ اور راستہ اختیار کرتا تو اس کے خاندان کی بدنامی ہوتی اور نہ ہی اسے اپنی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی پڑتی دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ